انولا ہومس ٹو میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انولا خود کی ایک جاسوس ایجنسی کھولتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آتا اور سارے لوگ اس کے بائی فیمس جاسوس شرلوک ہومس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں لیکن ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی بیسی انولا کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنی بڑی بین سارا چیپمن کو کھوجنے میں ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے بیسی اور سارا دونوں ایک ہی ماچس فیکٹری لوینز میں کام کرتے تھے جہاں پر ماچس بنانے والی لڑکیاں ٹائفز سے مر جاتی ہے لیکن سبھی لوگ سارا کو چور سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا آفیس میں سے ایمپورٹین ڈاکیومنٹ چورا کر بھاگ گئی ہے لیکن بیسی ایسا نہیں مانتی اسے لگتا ہے کہ سارا کسی مصیبت میں ہے بیسی انولا کو اس ماچس کی فیکٹری میں لے کے جاتی ہے وہاں پر وہ ایک گرم دماغ والی لڑکی مائی سے ملتی ہے جو سارا کی دوست ہوتی ہے وہاں پر انولا چھپکے سے آفیس میں گز جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آفیس کے ریجسٹر میں سے کچھ پیجیس گائب ہے اور یہی پیجیس سارا وہاں سے چوری کر کے لے کے گئی ہے انولا کو مائی کے اوپر کچھ شک ہوتا ہے اس لئے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے پیراغون تھیٹر میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر مائی ایک دوسری نوکری کرتی ہے دانسر کی اور انولا کو پتا چلتا ہے کہ سارا بھی یہاں پر دوسری دانسر کی نوکری کرتی تھی وہاں پر اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں سارا کے لور نے اس کے لئے ایک قویتہ لکھی ہوتی ہے اور راستے میں وہ اپنے بھائی شرلوک ہوم سے ملتی ہے جو پوری طرح شراب کے نشے میں ہوتا ہے اور وہ اسے لے کے بیکر سٹریٹ میں اس کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر انولا کو پتا چلتا ہے کہ شرلوک اپنے کیس کو سلجانے کے لئے اسٹرگل کر رہا ہے اور تب ہی انولا کو پتا چلتا ہے کہ وہ قویتہ ایک کوڈ ہے جس سے وائٹ چپل میں ٹونٹی ایک بیل پیلس کے ایک ایڈرس کے بارے میں پتا چلتا ہے جسے انولا وہاں جاتی وہ دیکھتی ہے کہ مائی کو کسی نے چاکو مار دیا ہے لیکن وہ اسے بچا نہیں پاتی لیکن انولا کو مائی کے پاس ایک میوزک شیٹ کا ٹکڑا ملتا ہے لیکن تب ہی ایک پولیس آفیسر گریل وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر مڈر کا آروپ لگا کے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انولا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ بھاگ کے اپنے بھائی شرلوک ہومز کے پاس چلی جاتی ہے اور شرلوک انولا کے لئے اس میوزک شیٹ کے ٹکڑے کو وائلن پہ پلے کرتا ہے لیکن اسے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن شرلوک اپنے کیس کے بارے میں انولا کو بتاتا ہے کہ وہ کچھ گورنمنٹ آفیسر کو بلیک میل کرنے کے بارے میں ہے جہاں پر بلیک منی کو الگ الگ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسور کیا جا رہا ہے لیکن وہ ان اکاؤنٹ کے مالکوں کا پتہ نہیں لگا پا رہا ہے لیکن تب ہی انولا کو ہنٹ ملتا ہے کہ سارا کا لور لو فیملی دوارہ دی گئی ایک پارٹی میں ہوگا اور انولا اپنا نام بدل کے ایک ریچ لیڈی بن کے اس پارٹی میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر وہ میرا ٹروی کے ساتھ باتچیت کرتی ہے میرا ٹروی ٹریزری مینسٹر کے اسسسٹینٹ ہوتی ہے اور وہی اس کا سارا کام سنبھالتی ہے اور انولا کو اس پارٹی میں ٹوکس بیری بھی ملتا ہے انولا ٹوکس بیری کو پسند کرتی ہوتی ہے ٹوکس بیری ایک لوڈ ہوتا ہے اور انولا نے اس کی جان بچائی ہوتی ہے تبی سے دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں یہ سب ہمیں انولا ہومس پارٹ فرشٹ میں دکھایا جاتا ہے اور تبی ٹوکس بیری انولا کو ڈانس کرنا سکھاتا ہے تاکہ وہ ڈانس کرنے کے بہانے سارا کے لور ویلیم لیون سے مل سکے اور اس سے سارا کے بارے میں کچھ پتہ لگا سکے اور تبی ویلیم لیون انولا سے آدھی رات کو لائبریری میں ملنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ انولا کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور تبی شرلوک ایڈیت سے مدد مانگتا ہے انولا کو چھڑانے کے لیے ایڈیت شرلوک ہومس کی ماں یودوریا کی ساتھی ہوتی ہے اور انولا کی ماں یودوریا اور ایڈیت دونوں مل کے انولا کو جیل سے چھڑا لیتے ہیں اور پولیس کو چکمہ دے کے اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں لیکن تبی انولا کو پتہ چلتا ہے کہ ماچس فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں ٹائفاس سے نہیں مر رہی ہوتی ہے بلکہ وہ وائٹ فوسفورس سے مر رہی ہوتی ہے جو ماچس بنانے میں کام آتا ہے لیکن فیکٹری کے لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں اور یہ سب کچھ سارا کو پتہ چل گیا تھا اس لیے سارا آفیس سے پروف چورا کے بھاگ گئی تھی سیسلی نام کی لڑکی انولا کو پارٹی میں ملی تھی اور سیسلی ٹوکس بیری سے ماچس کی فیکٹری کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوتی ہے کیونکہ ٹوکس بیری ایک لوڈ ہوتا ہے اور وہ اس کی بات کو آگے پہنچا سکتا ہے جیسے ہی ٹوکس بیری کتاتا ہے اور ترنت انولا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سیسلی ہی سارا ہے اور وہ اپنے لور ویلیم لوینز کے ساتھ مل کے اس ماچس کی فیکٹری کے بارے میں سب کو بتانے کے لیے کام کر رہی تھی ٹرکس بیری اور انولا دونوں مل کے اس ماچس کی فیکٹری میں جاتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں شرلوک ہومس بھی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کے کیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر انہیں ویلیم لوینز کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے کسی نے ان کے آنے سے پہلے اسے مار دیا ہوتا ہے اور ان دونوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ٹریجری منسٹر نے لوینز کے پتا کے ساتھ مل کر ادھگ پرفیٹ کمانے کے لیے انہوں نے سستے فوسفورس کا یوز کیا جس کی وجہ سے اس ماچس فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ انہیں ٹائفوس کا نام دے دیتے ہیں اور تبھی انولا اور شرلوک ہومس کو اس میوزک سیٹ سے پتا چلتا ہے کہ وہ میوزک سیٹ واسطو میں پیراغون تھئیٹر کا ایک میپ ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سارا نے ان امپورٹن ڈوکیومنٹ کو تھیٹر کے اندر خان چھپا رکھا ہے اور تھیٹر میں ان سب کو سارا بھی مل جاتی ہے اور وہ لوگ سارا کو بتاتے ہیں کہ ویلیم کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے سارا انہیں بتاتی ہے کہ میں اور ویلیم دونوں مل کے ان فیکٹری والوں کے بارے میں سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لیکن تبھی اسی ٹائم تھیٹر میں پولیس آفیسر گریل اور کئی سارے پولیس والے آ جاتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فائنلی اس لڑائی میں انولا اس پولیس آفیسر گریل کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے جسے اس کی موت ہو جاتی ہے اور تبھی ٹریجری مینسٹر پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہاں اس پروف کو وہاں پہ جلا دیتا ہے اور تبھی شرلوک ہومس ان سب کو بتاتا ہے کہ ان سب کو بلیک کرنے والی میرا ٹروئ ہے جو ٹریجری مینسٹر کی اسسٹینٹ ہوتی ہے میرا ٹروئی ٹریجری مینسٹر اور ویلیم کے پتا کی بلیک منی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور میرا ٹروئی ہی انہیں پیسو کے لیے بلیک میل کرتی تھی اور میرا ٹروئی نے ہی اپنے بلیک میل والے پلان کو بچانے کے لیے ویلیم اور مائی کو مار ڈالا تھا تاکہ یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے نہیں آسکے اور انولا بیسی اور سارا کے ساتھ مل کے فیکٹری کی ساری لڑکیوں کو ریالیٹی بتاتی ہے اور وہ ان لڑکیوں کو فیکٹری میں کام کرنے سے منع کرتی ہیں اور ساری لڑکیا انولا کی بات مان کے فیکٹری چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور ٹوکس بیری اس ٹریجری مینسٹر کو اس کے کارناموں کے لیے پولیس سے ارسٹ کروا لیتا ہے اور دوسری طرف میرا ٹروئی جسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہوتی ہے اب وہ پولیس کو چکمہ دے کے جیل سے بھاگ گئی ہوتی ہے اور شرلوک ہومس انولا کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن انولا اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیتی کہ میں اپنے دم پہ کچھ کرنا چاہتی اور فائنلی انولا اور ٹوکس بیری ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری مووی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے موسیقی